اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں لچھا چکن پکوڑا اس کے لئے میں نے تین سو گرام چکن لے لیا ہے نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چکن کو پھلے ہاف ٹی سپون میرچ ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پانی جو ہے وہ میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہے پانی جو ہے وہ ہمارا بوائل ہونے شروع ہو گیا اب جو ہے وہ ہم نے چکن ایڈ کر دینا ہے ہم نے اس کو ففٹی پرسینٹ بوائل کرنا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن جو ہے وہ ہمارا ہاف کھوک ہو چکے یہ دیکھیں ہاف کھوک ہو چکے اب ہم نے باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ میں نے باہر نکال لیا ہے اب تھوڑا سا تھنڈا کریں گے اس کو ٹو ٹی بل سپون میں نے بیسن لے لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لال مرچ پوڈر لے لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لے لیا ہے ون فورتھ ٹی سپون جو ہے وہ میں نے حلدی لے لیا ہے ٹو پینچ میں نے یہاں پہ کالی مرچ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ دھنیا لے لیا ہے ون فورتھ ٹی سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے ہاف لیمن لے لیا ہے اس کا جوس ایڈ کریں گے اب سارے مسالیں ایڈ کر دیں گے لیمن جوس ایڈ کریں گے 1 ٹی بس پون یوگرٹ ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے بائنڈنگ کرنے کے لئے اچھے طریقے سے مکس کر لیے میں نے 10 سے 15 منٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو مرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمنہ رہم یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے آلو کو کارٹ لینا ہے سلائس بنا لینا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے آلو جو ہیں وہ کارٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے مین کو بلکل بری کارٹ لینا ہے ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کارٹ لینا ہے ڈال دینا ہے یہ ٹو ٹی بل سپون ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کارٹ لینا ہے ٹو ٹی بل سپون میں ادھا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون میں نے نمک لے لیا ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ لے لیا ہے ون ٹو ٹی سپون میں نے کارٹ لے لیا ہے ون ٹو ٹی سپون میں نے کارٹ لے لیا ہے اب یہ سارے مسائلیں ایڈ کر دیں گے آلو جو ہیں وہ میں نے ہاف کے جی لیے تھے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے اس کو مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں نمک لگانے سے تھوڑے سی سوفٹ ہو گئے ہیں گی جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تھوڑا ایسے جو ہے وہ ہم نے آلو لے لینے ہیں یہ دیکھیں ہتھیلی پہ پھلا لینے ہیں اور چکن کی ایک بائٹ اس کے اندر رکھنی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل ان کو رول کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے سارے بنا کے رکھ لینے ہیں اس کے اندر میڈیوم فلیم پہ بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے چار اس کے اندر ڈال دی ہیں ارام سے ہم نے ان کو پھلٹ لینے ہیں ماشاءاللہ سے کلر بہت پیارا آ رہا ہے یہ ریسپ بچوں کو بہت پسند آتی ہے اس لئے گھر میں جب بھی بنائے آپ بہت زیادہ بنائیں اور بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ بنانے بلکل بہت آسان ہیں پندرہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے جو ہم نے سب سے پہلے ڈالے تھے وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کککو چکے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے بنیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ دیکھیں میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا کرسپی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی یمی بنتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی ہے آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ روٹ رائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا بہت ہی کرسپی کے چاہے